السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سا وقت جو ہے وہ مکروح ہے اور کن وقتوں میں انسان کو جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ایک زوال کا وقت ہوتا ہے اور ایک سورج جب نکلتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تین وقت ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے سے علماء اکرام نے منا کیا ہے سب سے پہنی چیز جب فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو جب سورج کی نکلنے کی جب شروعات ہوتی ہے تو وہ جو بیس منٹ ہوتا ہے وہ اس وقت میں بھی فقہ اکرام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے پھر جب وہ سورج جو ہے بیچ و بیچ میں آتا ہے بیچ آسمان پر آتا ہے یعنی پورف سے جو پسچھت تبزک سورج جاتا ہے تو اس کے بیچ میں جب آتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں تو ایسے عالم میں بھی علماء اکرام نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور سورج جب ڈوب رہا ہو تو اس کے جو آخری بیس منٹ ہوتے ہیں اس میں بھی علماء اکرام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تی تین وقت ہیں جن میں سجدے والی عبادت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے سورج کی عبادت کرتے تھے تو جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا تھا تب لوگ بھی وہ سورج کے آگے سجدہ کرتے تھے سورج جب بیچ و بیچ پہنچتا تھا تب بھی وہ لوگ سورج کے آگے سجدہ کرتے تھے اور سورج جب غروب ہونے والا ہوتا تھا تب بھی وہ لوگ سورج کے آگے جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کی مشابیت نہ ہو کہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں ان کی مشابیت نہ ہو اس لیے علماء اکرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں انسان جو ہے وہ سجدے والی عبادت نہ کرے لیکن ان وقتوں میں اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر نہ کرے تو بہتر ہے ان وقتوں میں کوئی عبادت اگر انسان نہ کرے تو بہتر ہے لیکن خاص کر جو نماز ہے جو سزدے والی عبادت ہے اس سے سخت منع فرمایا گیا ہے علماء اکرام نے اس سے سخت منع کیا ہے کہ آپ ان وقتوں میں سزدے والی عبادت نہ کرے دیکھیں زوال کا ٹائم وہ کوئی مقرر نہیں ہے یہ سمیہ سمیہ سے گھٹا اور بڑھتا رہتا ہے تقریباً ایک گھنٹے کا یہ وقت رہتا ہے جب سورج بیچ آسمان پہ پہنچتا ہے اور سورج جب گروہ ہونے لگے تو بیس منٹ اور سورج جب نکلنے لگے تو بیس منٹ یہ تین وقت ایسے ہیں جن میں سزدے والی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے ہمیں اس سے پرہیس کرنا چاہیے اور ان وقتوں میں اگر کوئی قرآن کی تلاوت یا تسبیحات وغیرہ پڑھنا چاہیتا ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے اگر وہ عبادت تیسی کرنا چاہیتا ہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے یہ مقروح وقت ہے تو اس وقت میں انسان کو عبادت سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ